موسیقی 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 کیا تم فضول بقواز کر رہے ہیں توبہ ہو گئی معفی ہو گئی تم احساس ہے تم کیا ہے احساس ہے احساس ہے اور میں اپنا بہت شرمندی ہے اور بہت میں نے شرمندی ہے تو تم پاگل ہو گیا نہیں بہتا صحیح تھا لیکن بس اس کے زینب باتوں میں آکے بس میں سے یہ ہو گیا تھا اس کی باتوں میں آکے وہ لڑکے کے وہ تو مرہا ہے نا وہ مر کے وہ ہو گیا اس کے بعد ہی مر ہے کس کے بعد سمجھو جو اٹھالی رواقی کیا ہے نا اس کے بعد پھر وہ مر ہے اس بات کو سمجھو ہو گیا آٹھ سال پہلے کی بات تھی آٹھ سال پہلے مر ہے وہ وہ آٹھ سال پہلے مر ہے اسے مرنے کو کتنے سال بھو چکے ہیں نو سال لگا لو نو سال پہلے مر ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی تم نو سال تک یہ کرتے رہے ہو اس کے بعد نہیں کیا اس کے بعد چار مہینے بعد میں کیا پانچ مہینے پانچ مہینے ایک ہی کروائی کیا اس میں جیسے آنکھوں سے روشن نہیں گئی اس کے بعد اور میں سے بھاگا اور لوگوں نے لوگوں کو ملے میں پتت چلا کہ اس نے یہ کروائی کیا ہے شور مور کیا ہم لوگ نے اور پھر پولیس وال کو بولا کہ اس نے یہ کروائی کیا ہے اور اس سے سمجھو پکڑا گیا پھر نہیں آٹھ سال سے تم نے کوئی کروائی نہیں کی اس کے بعد ایک کروائی کی دی ایک سیکنڈ آپ آئیے گا ایسے چو آسم صاحب دو بات پوری بتاؤ نا تم نے کروائی شروع کی اس کے ساتھ شروع کی اس کے ساتھ شروع کی تو اس کو مرے ہوئے دو سال ہو گئے تین ہو گئے آٹھ تو نہیں ہوئے نا نہیں آٹھ نہیں تین سال ہو گئے چار دو سال اس کو دو سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصہ ہو گئے چلیں تو دھائی سال پہلے مرا ہوگا دھائی سال ہو گیا تھا دھائی سال ہو گیا وہ مر گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے کروائی کیا آٹھ تالیس دھائی سال میں تم نے پھر آٹھ تالیس کاروائیاں کی جہاں کیا کہہ رہے ہو بھئی سچ سچ بولو سچ سچ بولو کروائی سمجھو میں کرتا گیا وہ سمجھو ہمارے کیا آخری کروائی میرے ساتھ ہوئی نا جو میں نے کرتالیس میں نے کیا کروائی اس کے بعد جو میں نے آخری کیا نا آخری پانچ مہینے بعد اس کے شروع سمجھو مہینے دفن ہوتی تھی اسفر میں مقریب کے پاس ہم جو کربائی کرتے تھے وہ اور میں کرتے تھے سمجھو ہم لوگ انہیں کتنا کر لیا اٹھ تالیس ساتھ گیا سمجھو دونوں نے مل کے جہاں اٹھ تالیس ٹھیک ہے وہ مر گیا وہ مر گیا تم لگے رہے آہ میں کرتا رہا اس کے بعد تم اس کے خاند کرتے رہے نا تو اٹھ تالیس سے اب نمبر آگے بڑھ گیا نا کتنے ہو گئے یہ سمجھو اٹھ تالیس ساتھ میں نے کیا اس کے بعد پھر ایک واقعے میں ارسد ہوا تھا آخری جو آخری میں ساتھ ہوا اٹھ تالیس کے علاوہ آخری جو ہوا اس نے سمجھو میں ایک ایسے قبر کھو دا میں سمجھو میں اندر گیا قبر کے طرف سے اندر گیا پیچھے سلیپ اٹھایا تو آنکھ سے روشنائی ہوئی سمجھو اس نے مرنے کے بعد تم نے صرف ایک کروائی کی اس نے مرنے کے بعد نہیں کیا چار کیا یا کافی کی ہے کتنی کی ہے سوچو ایک سیکنڈ لے لو سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کی ہے سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے چاہے ایک کی ہے یا اٹھ تالیس کی ہے یا ساٹھ کی ہے اس کے مرنے کے بعد کتنی کی ہے شروع کرانے والا تمہیں کون تھا یہ تھا میں گورگان تھا وزیرہ تھا وزیرہ تھا جا اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کی ہیں مل کے جو کی ہیں مل کے جو اٹھ تالیس کی ہیں یا پچاس کی ہیں تو کلیر بتاؤ نا کہ اٹھ تالیس کی ہیں پچاس کی ہیں اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں دو کی ہیں چار کی ہیں دس کی ہیں اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں اکیلے جو کی ہیں اکیلے اکیلے جو کی ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں وہ آپ بتاؤ میٹم وہ میں نے دو کی ہیں میں نہیں مانتے ہی نہیں دو کی ہیں میں نہیں مانوں گی میں مانوں گی اس کے بعد میں نے میں مانتے ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات اگر تمہیں موت دینی ہوتی اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا تو تم قبرے ناک ہوتے خدا کا خوف کرو تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بتر آدمی ہو شرمندہ ہوں میرے سے بہت ہو گیا لیکن شرمندہ ہوں کیا کریں تمہارے شرمندگی کا ان والدین کو کیا جواب دوگے اللہ کو کیا جواب دوگے جواب دینے پاس غلطی ہو اس کے بعد میں نے اتنا کیا اس کے بعد پھر سمجھو کچھ میں نے نہیں کیا یقین کرنا اللہ کو حاضر دیان دینے نہیں پچہ ہافت کافی نہیں تھی اور بھی تھی اور بھی کرنا چاہتے تھا نہیں اور میں باجی بھی کلکل نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد معافی توبہ تمہاری چھوڑ دو معافی توبہ دیکھو معاف کرنے والا تو اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کس کو معاف کرتا ہے کس کو پکڑتا ہے اس میں ہم بھی بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو نہیں انسان سمجھتے ہو انسان سمجھتے ہو جی انسانوں والی کون سا کام کیا تم نے انسانوں والی کام نہیں کیا تو جانور ہی ہوئے نا جانور ہی ہوئے نا تمہاری بہنیں ہیں یہاں بہنیں ہیں زندہ جی ٹھیک ہے اگر کل ان کو موت آجاتی ہے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بھی حرکت ہوتی ہے کیا کرو گے تو کیا کرو گے اس آپ دیئے ساتھ جان قتل ہم مار دینا چاہیے جان سے جان سے مار دینا چاہیے کیوں کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے تو پھر تمہارے لئے کیا سزا ہونی چاہیے سزا یہ ہے کہ بس ابھی سزائے مہت بھی ہو سکتا ہے اور اپنے مانگنا چاہتا ہوں اس میں ہے کہ بہت میرا کچھ ہو گیا شرمندہ بھی ہوں اور کافی اور میرا بہت توبہ ہی مانگتا ہوں اللہ سے اور بہت دن کے بعد میں نے بس توبہ معافی مانگ لی کہ اندہ کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا جو ہو گیا ہو گیا جو ہو گیا ہو گیا ابھی اندہ کے بعد کچھ بھی میں نہیں کروں گا نہیں آئندہ کے بعد کچھ بھی چائش رہ گئی ہے نہیں نہیں بس توبہ مانگتا ہوں اللہ سے اور مراتر جاتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں جو ہو گیا بس ہو گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا تعلیم آلیم بھی ہے کچھ بھی نہیں کلمہ آتا ہے نماز پڑھتے ہو کلمہ پڑھ سکتے ہو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ ابھی سزا اپنے مانگتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا میں پوچھ رہا ہوں تمہارے سزا کیا ہونی چاہیے سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو آنسی کے لیے بھی تیار ہوں اس کے جو میں بہت چرمندہ ہو رہے ہیں اس کے بیئے سے میں نے کیا بہت غلط کیا اللہ حضرت آج دینا ابھی یہ ہے کہ توبہ ہی مانگتا ہوں اللہ ہی کرتا ہوں غلطی ہو گئی غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے غلطی دو دفعہ ہوتی ہے غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے دو دفعہ واقع کیا اس کے بعد میں نے کوئی توبہ مانگ دیتا پچاس سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا باتیں کیسے کر رہے ہو تم تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے نہیں شرمندگی ہے شرمندگی شرمندگی تو چھوڑو تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے دودھ مرنے کا مقام ہونا چاہیے آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنائے ہوا نہیں یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا یہ کرانے والا وہ ہی تھا اس کے وجہ سے میر سے بھی سمجھا گیا دماغ میں آگیا پتہ نہیں چلے دماغ سمجھو شکریہ میر سے بھی ہو گیا تھا کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچ ہے نہیں ہاں پاگل جو نہیں ہو ظاہر سی بات ہے پاگل تو نہیں ہو نا نہیں پاگل گوش و حواظ میں کیا نا پتہ تھا کیا کر رہے ہو ہاں پتہ تھا بس ہاں پتہ تھا نا کبر کھوڑنا خاص طور پر ایک عورت کی کبر پر نظر رکھنا اور جی تارچ لگانا اور تمہارا تمہارے اندر دل ہے تم اندر کبر کے اندر تم گزدے کیسے تھے عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا یہ عورت آنا کہ کیسے اوپر دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں چادر ڈالتے ہیں اور جب اس کو قطر پردہ کراتے ہیں اس کا اس سے پتہ چل جاتا تھا اس سے یہ سمجھ جاتا تھا یہ عورت ہے یہ تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عورت کا نشانہ بنانا چاہیے تارکہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا ہے اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہیں اور تم بہنوں والے ہو میں حیران ہوں اس چیز پر غلطی ہے معافی ہوگی بہتر جاتا ہوں اس کے بعد جو ہوگیا ہوگی بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کام ہی نہیں کریں کبستان انشاءاللہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد کچھ کیا کبستان کیا کروگے تم کبستان کر جانا جندا چھوڑ دیں گے تمہار دیں گے مطبق کہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ ہے کسی سے موٹر سائیکل چھنکی آیا ہو بس اس کو معافی کہا ہے بس اللہ معاف کرے بس کوئی بول رہا ہے نہیں اور اپنی بہن کا اپنی بہنوں کا اور اپنی بھاوی کا جب بہن نے تم سے سوال کیا تو اس کے لئے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے میں ان کو قتل کر دوں گا نہیں نہیں ان کو کن کو تمہارے بہنوں تمہارے بھر میں اگر یہ باتیہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم ہاں اس کو یہی ہوتا کہ اپنے بھی اس کو مار دیتے ہیں کیسے اس نے کیا ایسے بہت بندے ایسے ہے کہ اس کو مار دے وہ جانتے ہیں ختم کرو ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں تمہارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کی ہے سمجھو کیسے ہم نے یہ مار دینا چاہیے اور سزا کے لئے تیار ہیں کس قسم کی سزا سزا ہے موت ہونی چاہیے تمہیں جی آم تمہارے دل دھڑکا نہیں تمہارا دل بند نہیں ہوا کنبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی خوف نہیں آیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے میں نے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے جس قبر کس لیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی اس کی ہوں کا سوال جواب ہو رہا ہوگا اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کو ہونے تم کلمہ گو تھے کس اپنی زندگی کیسے گزاری میرے لئے کیا کیا وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا ہے اور تم دوسرے جسن کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو کم بخط ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی دل نہیں لرزا تمہارا میں بہت مدر سے ہو گیا بہت رکیا اور میں نے بہت حساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توب مانگتا ہوں سزا کے لئے بھی تیار ہو گیا کیوں کیا میں نے اور اپنا آپ سے بھی ماتر جاتا ہوں لوگ میں سے بہت غلطی ہوں اللہ سے ان کے ساتھ بھی ان سے بھی تو معافی اللہ سے معافی مانگو ہی مانگو لیکن مانگو معافی اس ماں سے اس بیٹی سے اس بہن سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا جس کو جس کو پاک کر کے گھر والوں نے ایک ان کا پیارہ چلا گیا ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئی ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پینا کے دلوں میں پتھر رکھ کر ان کے بھائی ان کے والد ان کو تنفیل کر کے قبر میں اتار کے گئے اللہ کے سپر آخری آرامدہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا تم اتک بے ہس آدمی ہو کہ تم نے ان کی آخری آرامدہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا مجھے پتہ ہے میرے والد کا اندکال ہوئے ہم میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل درست جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ میں نے اس قبر میں جانے تم جانور ہو جانور تم آدمی ہو ہی نہیں تم جانور ہو